ہائی فرنڈڈ سے سیوڑنے ہیں بات کرتے ہیں نو اکتوبر دوزار تیس کو سسی جائی کے اجزام میں جو سسی جائی کا اجزام نو دس اور گیرہ گونا تو اس میں جو نو اکتوبر کو پہلے سیٹم میں جی کے جیس کے نیز کے ایک چل آئے تھے انہوں کو ہم دسکس کر لیتے ہیں کیا کچھ کچھن تھے تو دیکھئے کچھن تھا دادا صاحب فال کے بارد دوزار تیس میں کس کو ملایا تو دیکھئے دادا صاحب فال کے بارد دو ہے واحد دار رحمان کو دوزار تیس میں ملا ہے واحد دار ایمان کو اب چو سا کے یود کے بارے پوچھا چو سا کا یود کب ہو تو چو سا کا یود پندرہ سا انتالیس میں ہمائیو اور سیرسہ سوری کے بیچ میں ہوا تھا آہ سٹڈی اوپ برڈز کو کیا بولتے ہیں تو اور نیتھولوجی بولتے ہیں اور نیتھولوجی اور نیتھولوجی سٹڈی اوپ برڈز آسٹرولر اوف مورے ایمپائر یعنی کی مورے سمراجہ کا سب سے آخری راجہ کون تھا آخری ساتھ ایمپائر یعنی کی مورے ساتھ پانی پت کے تیسرے بیٹل کے بارے پوچھا تھا پانی پت کا تیسرے بیٹل کب لڑا گیا تو سترہ سکسٹ میں لڑا گیا تھا افغانو اور مراتو کے بیچ آفغانو اور مراتو کے بچ آرٹیکل فیفٹی ونے کے بارے پوچھا تھا آرٹیکل فیفٹی ونے کا سمول کیسا تو یہ عام طور پر ہماری مولی کرتا ہوئے تھے ان سے ریلیٹڈ ہے اور عام طور پر نیشنل سنگو نیشنل فلیگ سے ریلیٹڈ یہ اس میں مینشن ہے ڈسٹک جد کو کون اپوائنٹ کرتا ہے جانکہ جلہ نید اس کو کون اپوائنٹ کرتا تو جو رجہ گورنر ہوتا ہے رجہ پال ہوتا وہ پوائنٹ کرتا ہے اب ایج پر دوزار گیارہ سینسر سے ان کے دوزار گیارہ کی جنگرنہ کی نسخ تملناڈو کا سیکس ریسو کتنا تھا تو نو سو چھانوے تھا نائن نائن سکس تھا اب باسکیٹ پھش ہوتا ہے باسکٹ فال کا سائز کتنا ہوتا تہ ت پہدر کرنس بات آج انڈر نائنٹین جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہوا کرکٹ کا دوزار تیس میں تو اس کی وینر ٹیم کون سی رہی ہے دوزار تیس ورلڈ کپ کی انڈر نائنٹین وینر ٹیم ہے بھارت کی کرکٹ ٹیم تو یہ کچھ کچھن تھا جو کی ایس ایسی جائی کی ایسام میں نو اکٹوبر کو دوزار تیس میں پہلی سوٹم پوچھا گئے تھے تو یہ میرے کرتا ہوں ویڈیو آپ آپ کو چھلکی ویڈیو چھلکی ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ سبسکرائب کریں نوات